کوئی اس قسم کا نہیں دیکھا جو قرآن سے محروم ہو لیکن اللہ کے لئے بتاؤ خمینی حافظ قرآن تھا یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خامی نہیں میں چونکہ ایران گیا ہوں اور آٹھ بڑے مجتحدین سے میری ملاقات ہو گئی ہے میں ان بدبختوں کا بیغرتوں کا صحابی ہوں ان کو میں نے دیکھا ہے آپ سمجھے نہیں وہ ایسے معصوم ہیں گناہ بالکل نہیں کرتے صرف شراب پیتے اور زنا کرتے ہے معصوم ہے بہت اہم ویڈیو ہے اور جسے سن کر دیکھ کر آپ کو بے ادہا فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمت دیکھئے گا لازمت تاکہ کچھ لکچھ ہمیں سیکھنے کو بھی لے آئیے بغیر وقت زہر کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو سنیں اور اپنے رائے کا اظہار کی دیں آئیے اگر آپ نہوسست اگر آپ سند لینا چاہے تو آپ تابعی بن سکتے ہیں میں آپ کو سند دے ان میں غیرتوں کو میں نے دیکھا سب کو بخدا اس پر جھگڑا ہوا کہ اہلِ بیت اور صحابہ کے وارث سنی حضرات ہیں اور رنگزب فاروقی ہیں مولی منظور ہے لدیانوی ہے یا آیت اللہ منتظری ہے یا اللہ کا بھلا کرے آقا سلیمانی ہے شیخ شیرازی ہے ناصر مکارم ہے شیخ حسین حرساوی ہے شیخ جلالی ہے یہ آٹھ مجتہدین میں سب سے ملا ہوں چونکہ عالمی مقابلے میں میں گیا ہوں سب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے اور یہ آٹھ وہ ہے کہ ایرانی حکومت انہی پر قائم ہے اور یہ معصوم صرف زنا اور شراب اور لواتت اسی میں مبتلا ہے باقی کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں یہ سب کو دیکھ چکا ہوں جگڑا ہو گیا کہ اہلِ بیت کے وارث کون ہے قرآن کے وارث کون ہے نبی کے وارث کون ہے یہ حضرات ہیں یا اورنگزب فاروقی ہے لدیانوی صاحب مولی منظور ہے جگڑا ہو گیا یہ کہتے ہیں ہمارے بلوچ جوش میں آگئے عرب علماء تھے وہ بھی جوش میں آگئے انہوں نے کہا تمہاری جیسے انہوں نے کہا تمہاری جیسے گالیاں کے کون وارث ہیں میں نے کہا اللہ کی بندوں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے جو اصل میں یہ اہلِ بیت کو کہتے ہیں سکل اور قرآن کو کہتے ہیں سکلِ اکبر اور اہلِ بیت کو کہتے ہیں سکلِ اصغر اب وہ کہتے ہیں سکلِ اکبر کے وارث بھی ہم ہیں سکلِ اصغر کے وارث اہلِ بیت پنچتنِ پاک کے وارث بھی ہم ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا وارث ہوں سنی کہہ رہے کہ ہم وارث ہیں جھگڑا ہو گیا میں نہ کہا سکل اکبر جن کے پاس ہوگا سکل اصغر بھی انہی کی جھولی میں ہوگا اب بتاتے آپ مجھ سے کہیں سے قرآن سے پتا کرو میں آپ سے پوچھتا ہوں بخدا یہ لاکھوں کا مجمع ہے آپ کو بتا دوں سب نے سر نیچے کیا ایک بھی مجتہدن کا ایسا خنزیر نہیں ہے جس کو قرآن یاد ہے اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو زبان یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو تفرقہ پھرا رہا ہوں میں صرف دیکھیں میں نے یہ بات سنی ہے لیکن میں نے آج تک اپنی زدگی کے ادر کبھی کسی حلی تشریعی کو حافظ نہیں دیکھا کہ اس کو قرآن پاک ٹھیک ترہ آتا ہوں اس کو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان کے باہر رہتے ہیں کسی بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو کیوں بولنا منظور بیگل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ نے کسی تشریع کو آپ نے حافظ قرآن دیکھا ہے قرآن پاک کا حافظ دیکھا ہے کئی پر بھی تم جیزی ضرور بتائیے گا اور واقعہ تاہی آپ دیکھیں کہ موتا ہے موتا جیسے میں اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر کیونکہ موتا ایک زیرہ کا نام ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے نکاح کی ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیئے جیسے مثال لڑکی رستے بھی دس ہزار لے لو ایک رات گزار ہو ٹھیک ہے نکاح ہوا بھائی یہ آپ بتائیں نکاح مواقت کہا جانا ہے یہ سرسر زنا ہے یہ یہ نکاح نہیں ہے اس طرح عورت کی تزلیل ہے عورت کو استعمال کی ٹوشو پیم کی طرح اور پھینک دیا شریعت اب ایک پڑوں پر نکاح کا درست دیتی ہے یہ چیز جائز نہیں ہے اسلام تو مجھے بتائیے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہے تو کوئٹس ضرور کی دیگا بتائیے کہ ضرور میں آپ کے انتظار کروں کا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آپ دیشہ ضرور کی دیگا اسلام علیکم ورحمت